اور تم نے اس میں پہاڑ توڑنے شروع کر دیا وہ کہاں تا ٹوٹ جائے گا جواب صحیح نہیں دے گا اس وقت میں کہ وہ در حقیقت وہ سونے توڑنے کے لئے بنایا گیا تھا وہ پہاڑ توڑنے کے لئے بنایا گیا تو عقل کو جب انسان استعمال کرے اس جگہ جہاں کے لئے وہ بنائی گئی اس وقت تک وہ جواب صحیح دیتی ہے اور جب اس کو استعمال کرے اس مقام پر جو حقیقت میں وہ یہ الہی کا مقام تھا تو پھر وہ جواب غلط ہے نظریہ نے دلیل جھونڈی آج استراثیت کا عیوان خرام سے زمین پر گرا لیکن چہتر سال تک سنیا نے غلغلہ بچایا تھا اور چہتر سال تک غلغلے کے اندر دعویٰ یہی کیا گیا کہ ہم عقل کی بنیاد پر انسان کی معیشت کو تعمیر کر رہا تھا اس وقت میں پروپیگنڈا ایسا کیا گیا فضا ایسی بنائی گئی کہ اگر اس کے خلاف کوئی شخص زمان کھولے تو سرمایہ داروں کا ایجنٹ کہلائے اس کے خلاف اگر کوئی زمان کھولے تو اس کو جاندداروں کا دلال قرار دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ غریبوں کا مخالف ہے عقل کے بنیاد پر وہ چہتر سال تک چمک چمک دکھا کر ایک دن سے ایوان دھران سے زمین پر گر گیا اس لیے کہ عقل جو وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد تھی اس کی بنیاد پر یہ محل تعمیر کیا گیا تھا جہاں وحی الہی کو استعمال کرنے کی ضرورت تھی وہاں عقل کو استعمال کیا گیا کوئی بطرین سے بطرین کام ایسا نہیں ہے جس کو آپ عقل کی بنیاد پر جسٹیفائی نہ کرتے ہیں میں ایک اور مثال دیتا ہوں انتہجرپیڈیا بھٹانی کا دنیا کی عالمی علمی جتار جس کو ساری دنیا میں دموم ہے اس کی علمی حیثیت اس کا تاغے ایڈیشن تو میں نے نہیں دیکھا اس سے پہلے ایڈیشن میں اس کا جو مقالہ ایٹم بانڈ کے اوپر ایٹم بانڈ تو کوئی اٹھا کر نہیں تو اس میں ایٹم بانڈ کا تعریف کراتے ہوئے یہ لکھا ہے یہ باد میں لکھا ہے یہ لکھا ہے کہ یہ ایٹم بانڈ دو وقت اور دو جگہ گرائے گیا جاپان میں ایک ہیروشیما پر ایک ناغر ساتھیو پر اور اس ناغر ساتھیو ہیروشیما پر ایٹم بانڈ گرانے کے نتیجے میں کیا تباہی پھیلی اس کا ذکر باد میں پہلے یہ لکھا ہے کہ اس ایٹم بانڈ کو جب گرائے گیا تو اس کے نتیجے میں 20 لاکھ انسانوں کی جان بچائی گئے اس کی تعریف میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے پہلے کہ ایٹم بانڈ کے ذریعے 20 لاکھ انسانوں کی جان بچائی گئے منظر کیا کہ اگر ایٹم بانڈ نہ پھیکا جاتا جنگ جاری رہتی اور جنگ جاری رہنے کے نتیجے میں اتنے مدد تک اگر جنگ جاری رہتی تو اتنے لاکھ انسان اور مرتے اس واسے ہم نے ایٹم بانڈ جرا کر اور انتنے انسانوں کی جان بچائی گئے وہ لوجک وہ لوجک جو وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد ہے اس لوجک کا اس لوجک کا یہ کا ایک سمولہ یہ ہے یہ کوئی سیاست کی کتاب میں نہیں بتا رہا سیاسی پروکگنڈے کی کتاب یہ علمی کتاب جس کو دنیا میں علم حسد دی جانی ہے اس میں یہ بات لکھے ہوئی تو کوئی دنیا کا برے سے برا کام ایسا نہیں ہے جس کو جستفائی نہ کیا جائے اس عقل کی بنیاد پر جو جو وحی الہی کی رہنمائی سے آگا ہے آپ تو اس ملک کے باشندے ہیں آپ جانا اس بات کو کون جانتا ہوگا کہ یہ homosexuality کا خانوم جب بات ہوا سب سے بہلے برطانیہ میں تو اس لقت ایک کمیٹی بٹھائی گئی تھی والسنگن کمیٹی کے نام سے مشہور جو اس بات کا جائزہ لینے کے لیے کہ آیا اس کو خانونین جواز اس کا پراہم کیا جائے کہ نہیں اس کی ریپورٹ مجھے پڑھنے کا اچھا فاق ہوا اس ریپورٹ کے اندر اس نے بڑی بیٹھارگی کا اثار کیا لکھنے والوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بری چیز ہمیں ذاتی طور پر اس کی اچھائی اس کی اچھائی کہ ہم قائل نہیں لیکن مشکل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کی بنیاد اس بات پر ہے کہ پرائیوٹ لائف میں قانون کو انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے ہماری اقل اس نتیجہ کا پہنچی ہے کہ انسان کی پرائیوٹ لائف میں قانون کو انٹرفیر اسٹیک کو انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے اور یہ اصول کیونکہ ہم نے مان لیا تو اس اصول کے ماننے کے بعد ہمارے پاس کوئی اقلی دلیل اس بات کی موجود نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہم اس سوسائٹی کو اللیگل قرار دیئے اس لئے کہ ہم یہ اقلی بنیاد در اس نتیجہ تک پہنچ جائیں تو آخر میں بیٹارگی کا جملہ یہ لکھا کہ جب تک اس جرم کے خوف کو گناہ کے خوف کے ساتھ مربوط نہ کر دیا جائیں اس وقت تک یہ پرائیوٹ لائف کا خلقہ زبر قرار رہے گا اور وہ در حقیقت ایک قانون کا فنکشن نہیں ہے جو اس کے اندر دخل اندازی کرے اس لئے ہم منبور ہیں اور اس کے نتیجے میں اس بل کے حق میں رائے دیتے ہیں شنان سے تالیوں کی کونج میں وہ بل پا یہ اقل جو رہنمائی وحی الہی کے رہنمائی سے آزاد ہو وہ بدترین سے بدترین گمراہی کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لئے سیار تو تنہا اقل کے اوپر جو کچھ زندگیاں تعمیر ہوئیں اس ملک کا وجہ ہوا ہے پوری دنیا سے اندر اور اس کی قوت کا اس کی طاقت کا اس کے تمام وسائل کا لیکن آپ اس سے کون واقف ہوگا کہ جس بنیاد کے اوپر یہ سسائیٹی کھڑکی گئی اندر سے کھوکلی ہو رہے ہیں اور آج نسل پتہ نہیں ہم زندگی میں دیکھتا کہیں نہ دیکھتا کہیں لیکن ہماری آنے والی نسلیں اس بات کو دیکھیں کہ یہ کھوکلی بنیاد پل آخر اسی طرح پھیک کہے گی جس طرح اس طرح اسی طرح جیس کے بنیاد اس لیے کہ یہ تمہاری تحزید اپنے پھنگر سے آج ہی خودکشی کرے گی جو فاس نازم پہ آج ہی آنا بنے گا ناپائے دار اس لیے یہ لقیرن اس کو کھوکلی کر دیں ہم اگر دنیا کو دعوت دیتے ہیں واہی الہی کی طرف تو وہ انسانیت کے فائدے کے لیے دیتے ہیں ہم اس لیے دیتے ہیں کہ تم تباہی کی طرف نہ جاؤ ہم اس لیے واہی الہی کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ تم دنیا اس آلی و انسانیت کو تباہکاری سے توچار نہ کرو اگر یہ وسائل دنیا کی یہ وسائل یہ مادلی وسائل یہ سائنٹیوی ترقیات ان کے ساتھ تمہارے سپاس واہی الہی کا نور حاصل ہو جائے تو یقین رکھو کہ اس کائنات میں کوئی سوید دیر نہیں کرنا لیکن اگر یہ سائنٹیوی ترقیات کہ اندر سے یہ کھوکلی ہوتی چلی جائے گی اور کھوکلی ہو کر بلا آفر انسانیت کے لیے تباہ کن کابت ہو تو آج ہم میری گستگو کے حاصل یہ تھا کہ علم کے ذرائع میں صرف ان آنس کان کے اوپر اکتباہ کرنا اور عقل پر اکتباہ کرنا اس نے انسانیت کو تباہی کے سینانے پر پہنچایا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کی خلاہ اور خلاہ صرف اس بات میں مضمرے کے سیکسیاں لگ جائیں کارخانے کھڑے ہو جائیں آلہ درکی کی اجادات وجود میں آنے لگیں چاہے انسان ترندہ بن جائے چاہے انسان انسانیت کے جانے سے نکل جائے اس کے اندر سے اخلاق کی روح پناہ ہو جائے اگر یہ انسانیت کا مقصود نہیں ہے تو ایک نہ ایک دن اس انسانیت کو واہی الہی کے آگے سر و سجود ہونا ہوگا اور محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دامن میں پناہ لینے ہو جائے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وحی الہی کا علم حاصل کرنا ہے یہ ادارہ جس کے لیے آج ہم عراب جہاں پر جمع ہیں یہ در حقیقت دنیا کے سامنے یہ پیغام دینا چاہی ہے کہ ہمارا متحائے مقصود در حقیقت وہ علم حاصل کرنا ہے جس کی بنیاد وحی الہی پر ہو جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ہدایت نازل کی ہوئی ہدایت پر اس کے لیے ہمیں ایسے افراب درکار ہو کہ جو اس وحی الہی کو تھمج سکے اس وحی الہی کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکے اور دیو ہی ہدایت سے دنیا کو منور کر سکے اس کام کے لیے یہ ادارہ وجود میں آیا آپ ہزار الزام لگاتے رہیے کہ یہ فنڈمنٹلسٹ ہیں آپ ہزار الزام لگاتے رہیے کہ یہ بیک ورڈ لوگ ہیں یہ الزامات تو دائیان حق کے گلے کا زیور ہے یہ انبیاء علیہ وسلم اسلام کے اوپر لگائے گئے یہ مان اراتا اللہ اتدار کر لذینہ ہم اراضلونا بازی اران انبیاء علیہ وسلم پر یہ الزام لگائے گئے کہ تمہارے پیچھے جو لوگ جل رہے ہیں یہ تو معمولی قسم کے فقیل مستیل درویش قسم کے لوگ ہیں ردیل قسم کے لوگ ہیں جن کی بات بھی سننے کے لائق نہیں ہے یہ تمہارے پیچھے ایسے لوگ لگ گئے ہیں تو یہ انبیاء علیہ وسلم پر لگائے گئے ہیں اگر ان الزامات سے ڈرنا ہے تو اس کوچے میں تاخل مت ہونا جس کو جان و دل عزیز اس کے گلے میں جائے کیونکہ اگر اسلام کا نام لیا اگر قلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے تو پھر ان نعروں سے ان تانوں سے ان الزامات سے بے نیاز ہو کر اپنی اللہ اور اللہ کے رسول کسی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کرنے کے لیے عظم کو استوار کرنا ہوگا ان نعروں سے یہ نعرے اٹھتے رہے ہر دور میں اٹھتے رہے ہر دور میں علماء حق کے بارے میں یہ الزامات آئیت کیے جاتے رہے لیکن وہ آج الزامات آئیت کرنے والے مٹ گئے ان کا نام نشان مٹ گیا ان کا نام لے گا مارا باقی نہیں لیکن جن کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے ان کے اوپر رحمتیں بھیجنے والے لاکھوں اثرات ہوگئے آج کتنے امام احمد بن حمدل کے اوپر کیا الزام نہیں لگایا گیا کہ یہ اقلیت کے خلاف اٹھے ہیں امام ابو حنیفہ پر الزام نہیں لگایا گیا امام شافر امام مالک کے اوپر الزامات آئیت نہیں کیے گئے لیکن کوئی ہے جو الزام لگانے والے کا نام جانتا ہو امام مالک کا نام سب جانتے ہیں احمد بن حمدل کا نام سب جانتے ہیں لیکن واسق باللہ اور مقسم کا نام جاننے والے گن سنے افراد دنیا کے اندر ہیں تو یہ نارے مٹ جائیں گے یہ الزامات پھرا ہو جائیں گے اگر تمہارے اندر اس بات کا اعتماد موجود ہے اگر تمہارے اندر اس بات کا یقین موجود ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین عطا فرمایا وہ وحی الہی کا نور ہے اور انسانیت کی صلاح و صلاح اس کے بغیر ہونے ہی سکتی تو یقین رکھو کہ یہ سارے الزامات ایک دن پناہ ہو جانے والے ہیں ان سے مرعوب ہونے اور درنے کی بات نہیں اپنا کام اللہ کے لئے اللہ قبارہ و تعالیٰ کے خوشنودی کے لئے اللہ کے رسول اللہ سے بناہے ہوئے بتائے ہوئے طریقے کے مطالب جاری رکھو اور اس کے رتیجے میں انشاءاللہ دنیا کے سامنے ایک ایسا صلاح و فلاح کا نمونہ بیش کرتے ہوگا یہ آج دارال علوم اس مقصد کے لئے قائم کر رہا کہ اس وحی الہی کا نور دنیا میں پھیلائے جائے اور اس وحی الہی کے نور سے اس عالم کو منظر کیا جائے یہ اب ہم میں سے ہر شخص کا فریضہ ہے ہر شخص سے یہ مطالبہ ہے کہ اس تحریک یہ رقیلت ایک ادارہ نہیں ہے یہ ایک تحریک ہے اس تحریک کے اندر جتنا جس سے ممکن ہو تعالیٰ کرتے ہیں اور اس نقطہ نظر سے تعالیٰ کرے ہیں ہم کسی سے زیر نہیں رکھتے کسی سے عداوت نہیں رکھتے اللہ کے بندوں سے مجھے بہر نہیں ہے یعنی میری دنیا میں کوئی زیر نہیں ہمیں کسی سے بہر نہیں کسی سے عداوت نہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں دوسروں سے ہمدرتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نور جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا یہ اس سے پوری دنیا مطالبی ہے پوری دنیا فائدہ ہوتا ہے اور یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے اس کو روکا جائے اس کو آگے پلند بازا جائے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں خود تیار ہوتا ہے اپنے بچوں کو تیار ہوتا ہے اور اس تیاری کے لئے یہ ادارہ وجود میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور بہت بڑا انعام ہے اس ملک کے اوپر اس ملک کے مسلمانوں کے اوپر کہ ایسا ادارہ الحمدللہ وجود میں آیا جس کی تفصیل آتھا حضرات پہلے سن چکے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک نہ ایک دن یہ اس علاقے میں ایک مینارہ ہدایت ثابت ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ اس کے پاس ہر طرح کے تعاون کی ضرورت ہے اور سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ اپنے دچوں کو اس سے مستفید کریں پیشوں کا چندہ تو ہوتا ہی رہتا ہے فنڈریزن کے بہت اجتماعات بھی ہوتے رہتے ہیں اور یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے یہ کسی کے کام گاڑی نہیں چلتی اللہ تعالیٰ جب کام لینا چاہتے ہیں جن اداروں کی تاریخ یہ ہے کہ ان میں بجٹ نہیں بنتا اور اس میں جب کسی جب مالی ضرورت بیش آتی ہے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے جاتا ہے اللہ سے مانگا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ غیب سے افراد بیشتے ہیں ایک چھوٹا سا ڈراللوم خمبی چلاتے کراچی میں اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ کرایا کبھی آج تک کوئی جندے کی افیل کبھی آج تک کسی سے کہنا سننا یہ نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی ضرورت روپی نہیں انشاءاللہ اگر اخلاص ہے اللہ کے لیے جامعہ قائم کیا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وسائل مہیا فرمائیں گے ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ رکاوٹیں ہوں گی تصور ہو سکتا تھا چند سال پہلے کہ اس داراللوم کے لیے ایسے امانت اللہ تعالیٰ جب فلسل مہیا ہو جائے گی لیکن رکاوٹیں ہیں مہیا فرمائیں گے یہ ان کا کرم غیر سے آسواب مہیا فرمائیں گے فند تو مہیا کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کریں گے انشاءاللہ لیکن جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ چندہ پیسوں سے زیادہ چندہ دبچوں کا دیا ہے اپنے اولاد کرتے ہیں کہ یہ دیکھو اپنے آنکھوں سے جب دیکھ رہے ہو کہ اولاد جہنم کی طرف جا رہی ہے دوزخ کی طرف بڑھ رہی ہے آنکھ کی طرف بڑھ رہی ہے تو کیوں دل میں یہ حمیت کی ذک نہیں خلقتی کہ اس کو اس سے بچا کر ایسے ادارے میں لائے گئے میں اس لیے اس بات سے حضور دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں الحمدللہ پیسے دینے کی حد تک ایک اچھا سا سا جذبہ اور ادھان پائے جاتا ہے مدارس میں چندے بھی دیں گے پیسے بھی دیں گے محض بھی کریں گے سب کچھ ہے لیکن کہا جائے کہ بچہ کا داخل کر دو تو اس باتے پر بسو پیش ہوتا ہے تو یہ اگر یہ ادارہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ادارہ وہی الہی کی جو نور کے پھیلانے کے لئے قائد کیا جا رہا ہے تو پھر اپنے بچوں کو کیوں اس کی طرف کو دوجہ نہ کیا اس کے بات زور دینا چاہتا ہوں کہ بیشوں کا چندہ الگ اور بچوں کا چندہ جن بچوں کو آپ اللہ سبارک و تعالیٰ کے نام پر اللہ کے دین کے نام پر وحی الہی کے نام پر بچوں کو کیا جا رہا ہے رائیں 億، prepares آپ